اولا بن عباس اہل البیت ان کی سخاوت کے چرچے تھے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے کہنے کہ ہاں دیکھا ہے کہاں کہاں میں سفر میں تھا بارش شروع ہو گئی سہرا تھا ایک بددو کا جھونپڑا ملا میں نے کہا پردیسیوں کا آؤ اس نے پورا اونٹ زبا کر دیا دو ہم آدمی اس نے اونٹ زبا کر دیا میں حران پریشان پورا اونٹ زبا کر دیا ہمیں کھلایا بارش چل لئی اگلے دن دوسرا زبا کر دیا تو میں کہاں ہلی تک کل اللہ اتنا گوشت پہ آئے کہ ایک اونکی تھی جانا ہے میں پرانے نکتی بیع گوشت نہیں کھوایا میں نے مہمانوں کو کبھی باسی گوشت نہیں کھلایا تیسرا دن آیا بارش تھی تیسرا اونٹ زبا کر دیا کہاں میں سات دن بارش ہوتی رہے میں وہاں پھنسا رہا روزانہ نیا اونٹ زبا کر کے مجھے کھلاتا رہا انہاں کتنا کھاؤں نہیں ہیک سیر دو سیر کہا بس یہ ہم سکھا لیں گے میرا مہمان باسی روٹی نہیں کبھی کھایا کر تھا کہ وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھی اچھا جب بارش روکی تو وہ باہر نکلا ہوا تھا تو میں نے اپنے نوکر سے پوچھا تیرے پاس کتنے ہیں کہ تین ہزار دینار کہاں اس کو دے دو تین ہزار دینار میں تین سو اونٹ آ سکتے تھے اس کی بیوی نے کہا ہم مہمان کو کھلایا آپ کبھی پیسہ نہیں لیتے واپس لے جاؤ اکدار کر دیا اس نے ان کے خادم نے کہا جی وہ تو بیگم لیتی نہیں کچھک کر کے دروازے پہ چھوڑ کے آ جاؤ درواز بے رکھ کے دونوں چل پڑے چلتے چلتے تھوڑے دور ہوئی تو پیچھے سے آواز جائیں نارے لاغا تھا وہ دیکھا تو بد دو آ رہا اونٹ بھگاتا ہوا کہنے گا یہ اپنے پیسے واپس لو کہا دیکھو بھائی تم سخی ہو تو میں اہل البیتوں ہوں میں بھی اب احسان کا بدلہ دیتا ہوں کہا گل سون تو اہل البیتیں ہیں جو ہیں یا پیسے واپس لے یا نیزہ تری اندر جا گئے گا انہوں نے ایسے جو نیزہ اٹھایا تو کہنے گا میں ڈر گیا واقعی اندر کر دے گا تو میں نے وہ پیسے واپس لے لیے کہا میں نے اپنے سے بڑا سخی وہ بددو دیکھا خاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا کہاں دیکھا ہے ایک رات سفر میں تھا رات ہوئی ایک نوجوان بددو کے گھر اترے اس نے بکرہ زبا دیا اور اس کا گوشت بنایا اس کی سری لیا تو میرے موں سے نکلا سری بڑی بڑیا بنی ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں نہیں پتا اور اس سریان لالا کے بھون کے کھلا تا رہا کھلا تا رہا کھلا تا رہا جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا سو بکرے زبا کر کے ہمیں کھلا دیئے تھے کل کائنات اس کی سو بکرے تھے میں کوئی ایک ہی دیتے ہی ایک پرانے دا شوق تو پورا کرنا ہے تو کہنے لئے کہ حاتم تائی میں نے کہا اس کو سو اونٹ انام دے دی جائیں حاتم تائی کے پاس سو اونٹ دینا کوئی وڑی گل نہیں لیکن ایک غریب آدمی کا سو بکرے زبا کر دینا ساری کائنات زبا کر دی اس نے اور ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تو یہ سخاوت تھی ارے تم تو مسلمان ہو پھر بخیل ہو رب العالمین کہتے ہو پھر پیسا نہیں خرچ کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین